اترم سامین و ناظرین مرزا جہلمی کس طرح سے لوگوں کو اپنی اکیڈمی میں بلا رہا ہے کہ فلانا سیشن شروع ہو رہا ہے نوٹ ساڑھے دس بجے تک سارے پہنچ جائیں مربانی کریں پہلے کہتا تھا میں تو ٹوکن رکھے ہوں ہیں لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں آتے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ٹوکن دینے پڑتے ہیں اور اب یہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ خدا کے لیے آؤ نوٹ لکھ رہا ہے کہ لازمی پہنچ جاؤ فلانا ٹائم تک پہنچ جاؤ یعنی الحمدللہ ہماری جتنی تحریک ہے ہماری جو اس کے خلاف جتنی بھی کمپین ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے تمام علماء اے سنت کو مبارک ہو اور جو جنالی صاحب کی ٹیم نے اس کو چیلنج کیا تھا وہ تو چھے دن کا تھا کہ چھے دن کا تو میں ٹائم ہے اور اس نے کہا جناب یہ میرے پیچھے پڑ گئے یہ کیا ہو گیا ہے میں دو سو ڈیٹھ سو بندے کو لے کے بیٹھا ہوتا تھا یہ میرے پیچھے پڑ گئے تم کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب ہوں سامنے تو میں آؤں گا تو اب تو ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب بھی سامنے آنے کو تیار ہیں اور حضرت علامہ مولانا مفتی زہد نومانی قادری جلالی آپ نے بقاعدہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہ تمہیں مناظرے کا چیننج کیا ہے اور کہا ہے جس طرح جس فورم پہ آؤ آؤ سہی میدان میں نکلو سہی اپنے کمرے سے اور نکل کے آؤ میدان مناظرہ میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا جائے گا تمہیں لگ پتا جائے گا کتنے بیس کا سو ہوتا ہے لیکن اب پانچ دن گزرنے کے بعد ایک دن باقی رہ گیا ہے لیکن اس مرزا جل میں سے ابھی تک ایک لفظ نہیں بولا گیا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار اس سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں جتنے سٹوڈنٹ سے میں ان سے کہوں گا خدارہ اپنے استاد محترم سے کہو کہ جلدی اپنا اعلان کرو کہ میں مناظرہ کروں گا ڈاکٹر جلالی صاحب جیسی شخصیت مفتی مریب رحمان صاحب کا نام لیتا رہتا ہے معذرت کے ساتھ اگر بارے گرانہ ہو تو ڈاکٹر شرف عاصف جلالی صاحب کا ان سے زیادہ کام ہے ان سے زیادہ ورک ہے اور عقیدے پہ بہت زبردست دسترس حاصل ہے آؤ اب میدان میں آؤ بڑے آدمی سے بات کروں گا اور جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں جس کے ویورز زیادہ ہوں جس کی دیکھنے والی لوگ زیادہ ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تمہارا یہ شوک بھی پورا کر دیا گیا ہے عمت ہے تو سامنے آؤ اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے موسیقی